بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں ہیلتھ ایس ویلتھ ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو کہ صحت منہ رہنا چاہتا ہو جو کہ زندگی میں پوزیٹیوٹی نہ چاہتا ہو جو خوشیہ نہ چاہتا ہو لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور ہمیں اس سے گزرنا ہوتا ہے لیکن اس سے گزرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج ہم اس پہ بات کریں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے کوئی بڑا بیمار ہو جاتا ہے کوئی بڑا بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اس کے شوز میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا فیل کر رہا ہوگا کیونکہ ہم تو نارمل فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی فیلنگ بیلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے اس وقت اور ہم اس طریقے سے ان کو ٹریٹ نہیں کر پاتے جس طریقے سے کہ ان کو کرنا چاہیے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے اردگرد ایک تو یہ کہ نیگٹیو انرجی بہت کم ہونی چاہیے کوئی غلط بات نہیں ان کے سامنے کرنی چاہیے یا کوئی بھی ایسی بات جس سے کہ وہ ڈسکاریج ہوں یا ڈس ہارٹڈ ہوں ایسی کوئی بھی بات پیشنٹ کی پریزنس میں نہیں کرنی چاہیے اگر آپ نے کوئی بات کرنی بھی ہے تو آپ کہیں اور جا کے کر سکتے ہیں لیکن پیشنٹ جس روم میں ہو وہاں پہ کبھی بھی کوئی نیگٹیو کومنٹ نہیں دینا چاہیے یا اس کے طبیعت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اس سے وہ اور کانچس ہو جاتا ہے اور وہ مزید خرابی کی طرف جاتا ہے تو ہمیشہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ اصول ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ ایتھکس ہوتے ہیں اگر ہم کسی کو وزٹ بھی کر رہے ہیں کسی پیشنٹ کو اسی طرح سے آپ جب بھی کسی پیشنٹ کو وزٹ کریں تو ہمیشہ ایک پوزٹیو انرجی کے ساتھ جائیں مہاں پہ اور اس کو ایسا ہی فیل کرائیں جیسے کہ وہ بلکل ٹھیک ہونے والا ہے اور وہ بلکل اچھی طرف جا رہا ہے ریکاوری کی طرف جا رہا ہے اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جسے کہ وہ ڈسپوائنٹ ہو جائے اور جتنی پوزٹیو انرجی آپ رکھیں گے کسی بھی پیشنٹ کے ارد گرد وہ اتنی ہی جلدی ریکاور کرتا ہے اسی طرح جب کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم ہماری کوشش ہے ایک تو یہ کہ وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا اور اگر کوئی سکول کو بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اتنا سنتے نہیں اور ہم ان کو کہتے کہ ہم نے آپ کو سکول بھیج رہا ہے اور آپ نے تو چھوٹی کرنی نہیں کسی بھی حال میں تو یہاں پہ مادرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک چھوٹا بچہ اگر بیمار ہے تو اس کو تکلیف نہ دی جائے اور اس کو سکول نہ بھیجا جائے کیونکہ ایک انسان کی زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ ہیومینٹی کا جو الیمنٹر نہیں ہے یہاں پہ آ جاتا ہے اور ہم لوگ اکثر ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں جن کو کہ ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں جو لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھی باتیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ پوزیٹیو اینرڈی شیئر کرنی چاہیے کیونکہ پوزیٹیو اینرڈی جو ہے وہ ہیلنگ اینرڈی ہوتی ہے اور وہ جلدی ہیل اپ کرتی ہے کسی بھی بیماری کو یا کسی بھی پیشنٹ کو اچھا جب بھی کوئی اگر فیزیکلی بیمار ہوتا ہے تو اس کا سائکولوجیکلی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے سناونڈنگز کا آپ کی ہیلنگ کے اوپر یا آپ کی ریکاوری کے اوپر تو آپ کو جو بھی پیشنٹ ہے اس کو اتنا ذہنی دماغی سکون دینا ہے اس کا اتنا منٹل پیس چاہیے اس کو اتنا کمفرٹ زون چاہیے کہ وہ جلدی ہیل اپ کر سکے اگر آپ نیگٹیو باتیں کریں گے کسی بھی پیشنٹ کے پاس پیٹ کے تو وہ اس طرح سے جلدی ریکاور نہیں کرے گا کیونکہ وہ ہر بات سن رہا ہوتا ہے اور جتنی آپ امید کی بات کرتے ہیں جتنی آپ زندگی کی بات کرتے ہیں پیشنٹ اتنی ہی جلدی ریکاور کرتا ہے یا جلدی صحتیاب ہوتا ہے اور جتنی ہم پیشنٹ کے پاس نیگٹیو باتیں کریں گے یا ایسے کومنٹس دیں گے یا اس کی ڈیزیز کو لے کے یا اس کی بیماری کو لے کے کوئی ایسی بات کریں گے جو کہ شاید پیشنٹ برداشت نہ کر سکے یا وہ ڈاؤن ہو جائے اس کا مرائل ڈاؤن ہو جائے یا وہ ڈسپوائنٹ ہو جائے ایسی کوئی بھی بات ہمیں پیشنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کرنی چاہیے اگر ہم نے کوئی بات ڈسکس بھی کرنی ہے تو ہم اس روم سے باہر جا کے وہ بات کرنی چاہیے ہمارے یہاں پر لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے پیشنٹ کے سر پر ہی کھڑے ہو کے سب باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ سن بھی رہا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا لیکن وہ ہر چیز محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی جتنی بھی ریکوری ہوتی ہے وہ اس سارے کومنٹس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کسی کو بھی امید دیں گے تو وہ اتنی ہی جلدی زندگی کی طرف آتا ہے اور اگر آپ جتنی بھی ناومیدی دیں گے تو انسان اتنا ہی زندگی سے دور جاتا ہے تو یہ ہمارے اوپر بھی ٹائم آ سکتا ہے اور ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی آج بیمار ہے تو کل کو ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور ہمارے اوپر بھی وہ ٹائم آ سکتا ہے اور اگر آج ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو کل کو کوئی ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا کیونکہ یہ دنیا اسی طرح ہے جو آج آپ دے رہے ہیں وہی کل آپ واپس لیں گے تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان چیزوں کو اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وقت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے اور ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں اور آج کا اپسوڈ چھوٹا سا تھا لیکن آج آپ اچھا لگا ہو اور ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا لائک سبسکرائب اور شیر ملیں گے آپ سے ایک اور اپسوڈ کے ساتھ تل دن اللہ حافظ